بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتھ نائند کلاس لیکچر نمبر ففٹی ہے ایکسرسائز نمبر فائی پوائنٹ ثری قویسٹن نمبر تھری ویڈوٹ ایکچوال لونگ دویجن ڈیٹرمن ویڈر ایکس مائنس ٹو ایکس مائنس ٹھری آر دفیکٹر آف پی آف ایکس ایکس کیوپ مائنس ٹوائی ایکس کیر پلس فورتی فور ایکس مائنس ٹوائی ایک دیرسٹوائنٹس ہمارے پاس ویلیو گیون ہے پی آف ایکس ایکل ایکس کیوپ مائنس ٹوائی ایکس کیر پلس فورتی فور ایکس مائنس ٹوائی ایکس اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایکس مائنس ٹو جو ہے اس پر یہ ویلیو ڈیوائیڈ ہوتی ہے یا نہیں اور ایکس مائنس تھری پر یہ ویلیو ڈیوائیڈ ہوتی ہے یا نہیں دیرسٹوائنٹس ہم نے یہاں پہ پہلے x-2 کو لیا تو taking x-2 is equal to 0 x is equal to 2 آگیا ہمارے پاس اب ہم نے اس 2 کو x کے جگہ پر put کر دینا ہے جہاں جہاں x ہے وہاں وہاں ہم نے 2 put کر دیا تو یہ کہاں p of 2 is equal to 2 کی power 3 minus 12 into 2 کا square plus 44 into 2 minus 48 2 کی power 3 is equal to 8 2 کی power 4 2 کی power 2 is equal to 4 اور یہ سٹوئنٹس باقی value ویسی ہی آگیا تو یہ p of 2 is equal to آگیا 8 minus 12 into 4 plus 44 into 2 minus 48 8 ویسی آگیا 12 کو 4 سے multiple کیا 48 آگیا 44 کو 2 سے multiple کیا 88 آگیا اور یہ minus کا 48 ان سب values کو جب ہم نے add کیا تو ہمارے پاس answer آگیا 0 تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب کسی value کا remainder 0 ہوتا ہے تو value جو ہے divide ہوتی ہے پوری پوری divide کرتی ہے تو dear strengths as the remainder is 0 so x minus 2 is a factor of p of x اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا x minus 3 جو ہے وہ اس کا factor ہے یا نہیں ہے تو ہم نے value لکھی p of x is equal to x cube minus 12 x square plus 44 x minus 48 taking x minus 3 is equal to 0 یہاں سے x کی value 3 مارے پاس نکل آئی اس 3 کو ہم نے put کر دیا تو یہ آگیا p of 3 is equal to 3 کی power 3 minus 12 into 3 کا square plus 44 into 3 minus 48 3 کی power 3 27 آگیا minus 12 ویسی آگیا 3 کا square 9 بن گیا ان دونوں کو multiple کیا 132 آگیا اور minus 48 آگیا 27 12 کو 9 سے multiple کیا 108 آگیا plus 132 آگیا minus 48 آگیا ان سب کو جب ہم نے add کیا تو ہمارے پاس answer آگیا 3 تو ہمارے پاس p of 3 جو ہے وہ 0 کی equal نہیں آیا as the remainder is not equal to 0 so x minus 3 is not a factor of p of x question number 4 for what value of m is the polynomial p of x is equal to 4 x cube minus 7 x square plus 6 x minus 3 m exactly divisible by x plus 2 dear students ہمیں p of x given ہے 4 x cube minus 7 x square plus 6 x minus 3 m اس نے کہا exactly divisible by exactly divisible by کا مطلب ہے کہ اس value پر پوری پوری divide ہوتی ہے تو dear students جب کہ value کسی پر پوری پوری divide ہوتی ہے exactly divisible ہوتی ہے تو اس کا remainder جو ہوتا ہے وہ 0 کی equal ہوتا ہے تو ہم نے کہا taking x plus 2 is equal to 0 تو یہاں پہ x کی قیمت مارے پاس نکل ہے minus 2 تو remainder ہمیں given دیا ہوا ہے is equal to 0 یعنی r is equal to p of minus 2 is equal to 0 ہم نے p of x میں x کی جگہ پر minus 2 put کیا تو ہمارے پاس value بن گی 4 into minus 2 کی power 3 minus 7 into minus 2 کا scale plus 6 into minus 2 minus 3 m is equal to 0 اور ویسی آ گیا minus 2 کی power 3 minus 8 کی equal آ گیا minus 7 minus 2 کی power 2 یہ 4 آ جائے گا plus minus minus 6 2's are 12 اور minus 3 m is equal to 0 یہ minus کی power جب اور نمبر ہوتی ہے 1 3 5 7 وغیرہ تو minus میں ہی value آتی ہے جب scale 2 4 6 8 ہوتی ہے تو یہ نمبر جو positive آتا ہے 4 کو minus 8 سے multiple کیا minus 32 آ گیا 7 کو 4 سے multiple کیا minus 28 آ گیا minus 12 minus 3 m is equal to 0 ان تینوں values کو ہم نے add کر لیا تو یہ اگر minus 72 اور یہ minus 3 m is equal to 0 minus 72 اتر جل کے plus 72 ہو گیا minus 3 پر ہم نے divide کر دیا تو m کی قیمت نمارے پاس نیکل ہے minus 24